بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد و علی آلہی و صحبہی و بارک و صلی اللہ نات ریسرچ سینٹر کے ذریعے اتمام صوفیاء کرام کی ناتیا شائعی اس پر ہم مختلف زابیوں سے کلام کر رہے ہیں سجدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی آپ کے فارسی دیوان سے ہم مختلف گوشے نظر کر رہے ہیں ہم نے پہلے شیخ عبدالقادر جیلانی کے وہ گوشے پیش کی کہ وہ کس طرح اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہیں حضور کی عظمت کا بیان کرتے ہیں کس طرح وہ تاریخ انسانی کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور تاریخ انسانی کے گوشوں کو اپنی ناتیا شائعی کا حصہ بھی بناتے ہیں آج ہم اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی ایک اور نات اور اس کے چند مضامین کو دیکھیں گے چاہاں شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا میں دو آنکھیں چاہتا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو آنکھوں سے اپنے محبوب کا رخصار دیکھوں اپنے محبوب کے رخصار کی دید کے لیے میں دو آنکھیں چاہتا ہوں میرا محبوب گھر میں نہ ہو تو میں اس کے دور و دیوار ہی دیکھ لوں میرا محبوب مجھے مل جائے اس کے رخصار کو دیکھ سکوں اس لیے دو آنکھوں کا تعلیم یہی مضمون پھر مثلا سے مختلف انداز میں حضرت بیدم وارسی نے بھی اپنی ناتیہ شیر میں کہا کہ جہاں بیدم وارسی کہتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا سیدن شیخ عبدالقادر جیلانی اس کے بعد اپنے اسی کلام میں فرماتے ہیں کنن جان در تنم آمد شدو یابا زیا چشمم چون بالائے بلند و شیبائے رفتار او بینم کہ میرے جسم کو ایک نئی جان میری آنکھوں کو ایک نئی روشنی مل جاتی ہے جب میں بلند قامت محبوب کی رفتار کو دیکھتا ہوں میرا محبوب طویل قامت ہے میں اس کی رفتار کو دیکھتا ہوں میری جان کو روشنی مل جاتی ہے اب آپ اسے مضمون میں ذرا سا غور کیجئے کہ طویل قامت ہونا اگر کوئی شخص بہت زیادہ طویل قامت ہے تو یہ تو شخصیت کے حسن کے منافی ہے لیکن رسول اکرم علیہ السلام کی قامت کے حوالے سے صحابہ کرام کی لوایات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور کو اگر اکیلے دیکھا جائے تو آپ کا قد مبارک درمیانے سے تھوڑا ساتھ نکلتا ہوا تھا اور اگر حضور کسی اجتماع میں بہت سارے لوگوں کے درمیان موجود ہوں تو پھر اس میں سب سے بڑا قد وہ حضور کا نظر آتا تھا یعنی میانے سے نکلتا ہوا قد لیکن بہت سارے لوگوں میں سب سے بڑا قد یہ حضور کے قد انور کا معجزہ تھا جہاں امیر حضور نے کہا پری پیکر نگارے سر و قد لالا رکھ سارے سنافہ آفت دل بود شب جائے کہ من بودم میرا محبوب پری پیکر ہے اس کے رکھ سار پھولوں کی مانند ہیں اور اس کا قد مثل سر تبیل ہے تبیل القامت ہے تو آکر وہ جہاں علیہ السلام کے قد مبارک کی بلندی کا تذکرہ کیا پھر آپ کی رفتار پہ تذکرہ کیا کہ آپ کی رفتار تو وہ ہے کہ آپ ساتھ آسمانوں پر جائیں وہاں سے ہو کر آ جائیں اور اس کے بعد دستر کی گرمی قائم ہو اور دروازے کی کنڈی کی حرکت ابھی رکی نہ ہو تو کہا کہ حضور جب آپ کی تبیل القامت ہستی کو میں دیکھتا ہوں آپ کی رفتار کو دیکھتا ہوں میرے ربوں جاں میں ایک نئی زندگی سرائیت کر جاتی ہے نخواہم دیدہ روشن کہ برغیر افتد ناگہ ہماں بہتر کہ از نور رخش اور دیدار او بینم میں اپنی آنکھوں کے لیے ایسی بینائی ہرگز نہیں چاہتا جو بلا ارادہ محبوب کی طرف سے رخ کو ہٹا کر کسی اور طرف ہو جائے بل ارادہ تو بہت بات کی بات ہے غیر ارادی طور پر بھی محبوب کی نظروں سے نظر کسی اور جانب ہو ایسی آنکھیں مجھے نہیں چاہیے مجھے ایسی آنکھیں چاہیے جو صرف آپ کو دیکھیں صرف آپ کو دیکھیں اور بس آپ کو دیکھیں اور پھر کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کے رکسار کو دیکھوں اس لئے بہتر یہ ہے کہ حضور میں آپ کے رکسار کی جو روشنی ہے اس روشنی سے آپ کے رکسار کو دیکھوں اس لئے کہ اگر میں نے اپنی آنکھوں کے دور سے دیکھنے کی کوشش کی تو میری آنکھوں کی توجہ کسی اور طرف ہٹ سکتی ہے لیکن جب میں آپ کے رکسار کی روشنی میں دیکھوں گا تو پھر آپ کے رکسار کی روشنی مجھے آپ کے رکسار سے میری آنکھوں کو ہٹنے نہیں دے گی اب آپ دیکھیں کہ شیری مزامین کس طریقے سے شائران اسلوب میں بیان ہو رہے ہیں کہ صرف عقیدت نہیں ہے بلکہ شیر میں شیریت بھی ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی آپ کی قادر کلامی یہاں نظر آ رہی ہے کہ جہاں اشعار اپنی شیریت کے ساتھ نظر آتے ہیں آج سلسلہ کلام کو اسی پر موقف کرتے ہیں اگلی نشست میں ناتر ریسرچ اس سینٹر کے ذریعے اتمام اس سلسلہ کلام میں سجیدن شیخ عبدالقادر جیلانی کی ناتیا شہری کے دیگر ان بنات کو ہم شامل کریں گے وَمَا لِنَّا إِلَّا الْبَلَا